مولانا صاحب نے کہا اس کٹپتری اسیمبلیوں سے دیکھیں مولانا صاحب اسے پہلے بھی اس کو جالی حکومت جالی منڈیٹ کہہ چکے کہ ان کا تو اختیار ہی نہیں ہے لیکن سن لیں کیا اس میں لگتا ہے مولانا صاحب کسی جگہ لچک اس گفتگو کے بعد جو نے کال کی بات مکالی کی سنانے لگا آج اس طرح کی کٹپتری اسیمبلیوں سے تم اپنے مفادات کے ترامیم حاصل کرتے ہو تم میرا آئین بگارتے ہو آج کے جلسے سے ہاتھ اٹھا کر اہد و پیمان کریں کہ اگر میرے آئین کے ساتھ تم نے کھلوار کیا میرے اسلام کے ساتھ تم نے کھلوار کیا تو یہ عوام اس میدان میں نہیں بیٹھے گی وہ سرکوں پر نکل کر تمہیں ایواروں سے گھٹکن کھزیر کر باہر لائے دیکھو نا اب کاشیف اور آپ نے کراوڈ بھی دیکھا دیکھو اب ایشو کیا ہے مولانا فضل الرحمن میں پیپلز پارٹی میں جماعت یہ جو پیپلز پارٹی نون لیگ اور طریقہ انصاف ہیں ووٹ کے حساب سے یہ بڑی پارٹیز ہیں لیکن تنظیم کے حساب سے جمعیت کا مقابلہ نہیں ہے جماعت اسلامی کا مقابلہ نہیں ہے اور ایک وقت میں ایمکی ایم کا مقابلہ نہیں تھا پرابلم یہاں پر یہ آتی ہے کہ جب حکومت یہ کہہ رہی کہ دیکھو آپ دیکھیں آئین قانون بغیرہ تو ہم نے فیصلہ کر رہی ہے نہیں ہے وہ کہتے ہیں جی آپ ہمیں اٹھا کے باہر پھینک سکتے ہیں تو آپ آجائیں اگر آپ یہ تین کو اب انہوں نے کیا بیوکوفی کیے جو لائیرز ہیں پی ٹی آئی منظم نہیں ہیں پی ٹی آئی کی تنظیم نہیں ہے لہٰذا بہت بڑی تعداد ہونے کے باوجود وہ اس طرح کا ڈنڈے مکے والا اتجاج نہیں کر سکتے اچھا اب جب آپ لائیرز تحصیل تک جو ہیں وہ اگر آپ لائیرز اور مولانا صاحب کو اکٹھا کر دیں ڈیڈلی کومنیشن اتجاج کے کانٹیکسٹ میں ایک بڑا خطرناک کومنیشن ہوگا حکومت کے لیے آجا اور آپ یہ کیا کریں گے مثلا آپ دیکھیں نا یہ کیا کہنا چاہ رہیں گے بات حکومت کرے گی میں نے سونا مجھے کسی نے کہا آپ لاس ٹیم میں میں کسی نورن والے سے بات کہا تھا کہ اگر مولانا نہیں ہوں گے تو پھر ترمیم نہیں ہوں گی میاں صاحب نہیں مانتے کہ آپ اس بات پر آپ کا کوئی دیکھیں اگر تو فیصلہ کرنا ہے نا پولیٹیشنز نے اگر مثلا اگر پرویل کرتے ہیں رانہ سناولہ ساد رفیق جیسے جو لوگ ہیں ادھر آپ دیکھ لیں جو پپس پارٹی میں جو سین ایلیمنٹ ہے وہ ندیم افضل وغیرہ ہو گئے سارے لوگ کمر زمان کائرہ صاحب ہو گئے اس طرح کے لوگ ہیں پھر تو یہ امنٹمنٹ نہیں ہوگی کیونکہ بارال یہ لوگ جو ہیں بلاول خود چیمپین کرے کیا بات کرے چوری صاحب آپ کس دنیا میں رہتے ہیں نہیں نہیں میں نے آپ کو کیا کہا اگر پرویل کریں گے نہیں کر رہے نا نہیں بلاول تو جس لیول پہ بلاول اس ساری کیمپین کو لے گئے آپ کا خیال ہے یہاں سے واپسی ہے بلاول زردہ ابنواز شریف کے خلافی کس کیمپین کے سٹیج پہ لے گئے تو ایک دن زرداری صاحب نے کہا بچہ ہے اس کو پتہ ہی کوئی نہیں تھک کر کے بیٹھ کے بلاول is not a deciding authority authority is with زرداری اب یہ کون پرویل کرتا ہے بلاول جتنے مرضی آکے نعرے کر لیں باتیں کر لیں وہ قائدی آزم کو رول دیں اس میں وہ کیا کیا باتیں جو ہے وہ کر دیں اس میں تو جانا ہی بڑا مذہقہ خیز لگتا ہے ultimate decision making ادھر زرداری نے کرنی ہے ادھر نواز شریف نے کرنی ہے now زرداری یہ نواز شریف کی اگر decision making ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ مولانا فضل الرحمن کو جو ابھی آپ نے بات کیا دیکھیں نا اگر آپ analysis اس کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں کہ یار یہ بڑا خطرناک combo ہے lawyers کا اور جی ایو آئی کا اور بارال پیچھے پی ٹی آئی کا بھی بہت بڑا ایک چنک جو ہے vote کا نگل آئی خاص کر kp میں ان کی strength اور ساتھ میں پنجابوں کا نمبر ہے اگر آپ نے کو کھلا چھوڑا پی ٹی آئی والوں کو پنجاب میں تو unlock نہیں نہ ہو پا آپ دیکھیں کہ آپ مجھے بتائیں اس کا پھر فائدہ کیا ہے اور پھر دیکھو ایک اور جو اس میں issue ہے اگر آپ نے FCC نہیں بنانی اور فائد جیسا صاحب اس میں نہیں آتے تو مجھے آپ بتائیں پھر کسی کا اور کیا فائدہ ہے اچھا اب اس میں جو ایک اور interesting چیز ہوئی ہے جو میں نے پہلے بات کی دی 90% amendment تو ختم ہو گئی ہے پہلی اب تو جو اگر draft دیکھیں سیر فرسیف آئینی کورٹ پہ معاملہ آگیا ہے اور وہ بھی اس میں بھی آپ مجھے آپ بتائیں اسٹیبلشمنٹ کے اس amendment میں کیا فائدہ ہے نظام جیسے ہے ویسے چلتا رہے اور نظام میں جو جدر بیٹھے وہ جس طرح بیٹھے رہے دیکھیں vulnerability کا اس آئیڈیا میں آپ کو بتائیں یہ پتہ نہیں کس میں کہہ رہی ہے کہ کوئی بھی vulnerable نہیں ہونا چاہتا وہ یہ چاہتے ہیں ہر کو یہ چاہتا ہے کہ جو ہماری مضبوطی کی علامت ہے وہ قائم رہے vulnerability نہ ہو کہ ہمیں نہ پتہ وہ کیس لگ گیا ہمیں ابھی پتہ کہ کیس لگ گیا کیا ہوگا وہ طرح ہم سوچتے رہیں کہ ہاں پتہ نہیں کی ہونا ہے دیکھو نا یہ ہے نا ایک آرگومنٹ اور جائز آرگومنٹ اس لیے ہے کیونکہ ان کو پریشانی ہے نہیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے نا دیکھیں اس طرح کی اور جائز سے بڑھات یہ ہے کہ ان کے لیے جائز ہے اس طرح کی سپریم کورٹ کے جو بھی آپ لائیں گے اس طرح کی ہنڈرڈ پرسنٹ تو وہ کبھی بھی آپ کو نہیں ملے گی آپ خود بھی اپنا بندہ لگائیں کہ وہ نہیں ملے گی دیکھیں منصور علی شاہ صاحب کے اوپر جو پی ٹی آئی کا اصل گلہ ہے وہ تو یہ ہے کہ جناب انہوں نے آکے اس یہ جو ابھی اترمین اللہ صاحب ہے شاہ صاحب ہے انہوں نے نوے دن میں الیکشن نہیں ہونے دیئے تھے پنجاب آتھر صاحب ہے اور بھی پڑے کے لیے تو اسلامباد آئی کورٹ کے جاج تھے ٹی ٹی جسٹس تھے ایم ممبر دارت کے اوپر چلے گئے اور کہا آپ گرنٹی دیں اور بلا بلا تو آپ فیصلوں کے اوپر تو نہ نا ایک فیصلے کے اوپر کریں آپ نے اس سے پہلے منیب اختر صاحب کا آپ کے سب سے محبوب جاج تھے جب انہوں نے قاسم زوری کی رولنگ جو ہے وہ اللیگل ڈیکلیئر کی اور ملک میں جو ہے وہ آپ کو اس دن جمہوریت بچ گئی تھی اس دن جمہوریت بچائی تھی اب آپ ایک فیصلہ آپ کو پسند آ جاتا ہے آپ پیچھے لگ جاتے ہیں دوسرا فیصلہ خلاف آ جاتا ہے آپ پیچھے منیر ملک صاحب سے بھی بات کر اچھا بھی نہیں رہا اب جیکھیں اب یہاں منیر ملک صاحب اگر آئیں تو بڑی ایک ٹاورنگ پرسنیلیٹی ہے ہم بات تو کرتے رہتے ہیں بہت سے دوستوں سے جو طریقے جی و آئی ایف میں ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا فائدہ اس کا انلیس ہمیں وہ جو اسلامی انہوں نے کچھ ترامیم تجویز کی ہیں اپنے مصفدے میں کہ ہم ایک ریلیجیس پولیٹیکل پارٹی ہیں ہمیں یہ ملے گا تو ہم کسی اور جگہ گی ون ٹیک کریں گے رمحہ اگر وہ کرتی ہے کہ ہر لیجسلیشن جو ہے وہ پہلے اسلامی نظریاتی کانسل کے پاس جائے گی تو مجھے آپ بتائیے پھر پارلیمنٹ کا کیا